السلام علیکم ویلکم ٹو زوہان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کرتی کے سائیڈ چاک کا بہت ہی پیارا ساتھ ڈیزائن شیئر کروں گی یہاں پر میں نے اپنی جو توٹلی شرٹ ہے وہ سٹیچ کر لی ہے اور اس کے سائیڈ چاک فرنٹ اور بیک سائیڈ میں نے سیم ایک جیسی تیار کی ہے فیشن پٹی لگا کر یہاں پر آپ چاہیں تو آپ سیمپل سلائی لگا کر اپنا جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو فولڈ بھی کر سکتے ہیں میرے یہاں پر کسٹمر کا سوٹ ہے میں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں چاہتی تھی تو میں نے اس طرح سے اپنا جو سائیڈ چاک ہے فرنٹ اور بیک سائیڈ کا بلکل ایک جیسا تیار کیا ہے ویسے تو اکثر ہم سائیڈ چاک کا جو فرنٹ سائیڈ چاک کا ڈیزائن بناتے ہیں اس کا فیبرک اوپر کی طرف فولڈ کر کے بھی بنا لیتے ہیں لیکن اس طرح سے آپ کے سائیڈ چاک کی مضبوطی نہیں ہوگی سائیڈ سے پھٹ جاتا ہے اگر آپ اس طرح سے اپنے سائیڈ چاک کو پوری شرٹ کو تیار کر کے اس کے اوپر ڈیزائن بنائیں گے تو آپ کا ڈیزائن بہت ہی نیت رہے گا یہاں پر اگر آپ کو فیشن پٹی لگانا نہیں آتی تو آپ نے ویڈیو کے انڈ میں مجھے کومنٹ کرنا ہے میں آپ کو فیشن پٹی لگانا سکھا دوں گی اب یہاں پر میں نے ہارٹ بکرم لیا ہے اس کی چڑائی میرے پاس ایک انچ ہے اس کی میں نے ایک سائیڈ سے اس طرح سے ہلکی سی گلائی شیپ دے دی ہے اس پٹی کی لمبائی میرے پاس میرے سائیڈ چاک کی لمبائی سے ایک انچ زیادہ ہے اب ہم نے اس پٹی کو ڈراؤزر کے فیبرک کے اوپر آئرن کی مدد سے اچھے سے پیسٹ کر لینا ہے اس پٹی کو ہم نے ڈراؤزر کے فیبرک کے اوپر آئرن کی مدد سے اچھے سے پیسٹ کر لیا ہے اب ہم نے یہاں پر سمپل دھاگا لیا ہے نلکی کا اور اس کو اس طرح سے دو نلکیوں کے اوپر بھر لیا ہے سیم کلر کا دھاگا ہے اب ہم نے اس کو ایک ساتھ چلانا ہے اور یہ دھاگے میں مشین کی اوپر والی سائیڈ پر چلاوں گی اس کو نورملی جیسے آپ مشین میں دھاگا ڈالتے ہیں سیم اس طرح سے ڈالنا ہے اور اس کا پیچھ ہلکا سا ڈھیلا کر لینا ہے تاکہ جو دھاگا ہے وہ بلکل آسانی سے چل سکے دھاگا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے ڈبل دھاگا ہماری سوئی میں ڈل گیا ہے اب ہم نے اس پٹی کے اوپر سلائیاں چلانی ہے تو پٹی کے اوپر سلائیاں چلانے کے لیے ہم نے اس کی جو گلائی والی سائیڈ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے ترچھے میں ہم نے اس کے اوپر سلائیاں لگانی ہے اور یہاں پر میں اپنی جو سلائیاں ہیں وہ مشین کے ایک فٹ کا جو مارجن ہے اس کو رکھتے ہوئے لگاؤں گی یہاں پر اگر آپ تھوڑی دوری پر سلائیاں لگانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ پیٹرن ڈرو کر کے بھی یہ لائنز لگا سکتے ہیں اب ہم نے چھوٹا سا فیبرک اس کے آگے اس طرح سے جوائنٹ کیا ہے اس طرح سے ہماری جو ایکسٹراد آگے ہیں وہ باہر نہیں آئیں گے بلکل سلائی ہماری بہت ہی نیٹ اور بہت ہی اچھے سے لگے گی سیم اسی طرح سے ہم نے پوری پٹی کے اوپر بلکل ترچے میں سلائیاں چلا لینی ہے یہ سلائیاں یہاں پر ہماری مکمل ہو گئی ہیں اب یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب اس پٹی کو ہم نے اچھے سے نیٹ کر لینا ہے اور اس کے جو ایکسٹراد آگے ہیں وہ یہاں پر ہم نے کٹ کر دینے ہیں تقریباً آدھا انچ فیبرک چھوڑتے ہوئے باقی کا جو ایکسٹراد فیبرک ہے اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ کر کے اچھے سے نیٹ کر لینا ہے اوپر والے فیبرک کو اس طرح سے ہلکی سی گلائی شیپ دینی ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے اس پٹی کو اچھے سے نیٹ کر لیا ہے اب ہم نے گلائی شیپ میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہیں یہاں پر بکرم کو کٹ نہیں کرنا بلکل اپنی بکرم کے ساتھ ساتھ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے تین چار کٹ لگا لینے ہیں تاکہ اس کو گلائی شیپ میں فولڈ کرنے میں ہمیں مسئلہ نہ آئے اب یہاں پر میں نے گلو سٹک کا استعمال کیا ہے یہ آپ کو ایزی لی بزار سے جو بک شوپ ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی اس کو ہم نے اس طرح سے لگایا ہے اور اس کو جو فیبرک ہے اس کو انگریوں کی مدد سے اس طرح سے اس کو اچھے سے فولڈ کر دینا ہے یہاں پر ہم اس کو ہلکا پھلکا سا فولڈ کر لیتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے لیکن پرفیکٹ اس کو جب ہم آئرن کرتے ہیں تو یہ اپنی شیپ میں بلکل نیٹ اور بہت ہی اچھے سے بیٹھ جاتا ہے جب ہم اس کو آئرن کرتے ہیں تو یہ پٹی میں بہت زیادہ نیٹنس آتی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہے ہلکی ہلکی سی گلو لگانے کی وجہ سے تو اس پٹی کو ہم نے اسی طرح سے ہلکی سی گلائی شیپ دی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ ہارٹ بکرم ہے تو اس کے اوپر گلو لگانا تھوڑا مشکل ہے اس کو آئرن کرنا ضروری ہوگا تو یہاں پر میں اس کو آئرن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کی صرف فرنٹ سائٹ کو بھی تیار کیا ہے اس کو سیم جس طرح سے گلو لگائی تھی اسی طرح سے میں نے اچھے سے آئرن کر لیا ہے سیم اسی طرح سے میں نے اپنی پٹی کے جو آدھا دینچ فیبرک تھا اس کو اچھے سے فولڈ کر لیا ہے اور اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ شیپ میں ہم نے اپنی پٹی کو تیار کر لیا ہے اب ہم نے سائٹ چاک کو لیا ہے اور اس سے ایک انچ یہاں پر ہم نے ہپ لائن سے اوپر جو ہے وہ نشان لگانا ہے اس طرح سے اب ہم نے یہاں پر اپنی پٹی کو جوائنٹ کرنا ہے اب ہم نے یہاں پر اپنی پٹی کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر فیشن پٹی لگائی ہے تو ہمارے سائٹ چاک میں بلکل مضبوطی ہوگی کبھی بھی نہیں پٹے گا اس طرح سے ہمارا جو فرنٹ اور بیک سائٹ کا دامن ہے وہ بیک سائٹ سے بھی نیٹ رہے گا اور فرنٹ سائٹ سے بھی نیٹ رہے گا اب ہم نے اس پٹی کو اس طرح سے لگاتے ہوئے بلکل اس کی سائٹ جو ہے نہ نیچے والا فیبک ہم نے آگے کی طرف بڑھانا ہے اور نہ اوپر والی پٹی اس کو یہاں پر آپ نے بڑی احتیاط سے سلائی کو چلانا ہے تاکہ آپ کا اوپر نیچے کا جو فیبک ہے وہ بلکل ایک جیسا رہے اور یہاں پر اپنی سلائی کو نیٹ رکھنا ہے بلکل ایک جیسی سلائی ہم نے چلانی ہے اب یہاں پر میں بیک سائٹ سے آپ کو سلائی دکھاتی ہوں کتنی نیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم اسی طرح سے پوری پٹی کے اوپر ہم نے اپنی سلائی کو چلا لینا ہے اور یہ جو شرٹ کا آپ پرنٹ دیکھ رہے ہیں میں آج کل آپ کے ساتھ ڈریس ڈیزائننگ بھی آپ کے اوپتہ ہے شیئر کر رہی ہوں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرنٹ پسند آتا ہے تو آپ آن لائن مگوا سکتے ہیں میں اپنا ورسپ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی بہت ہی اچھے اچھے پرنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جو میرے ویورز آن لائن شاپنگ کرنا پسند کرتے ہیں تو پلیز میری ان ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کو آن لائن شاپنگ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوں اور بہت ہی اچھے اچھے سوٹ آپ بہت ہی کم قیمت میں خرید سکیں اس پٹی کو ہم نے اس طرح سے نیچے کی طرف فولڈ کر کے ہلکا سا آپ دیکھ سکتے ہیں نشان آ گیا ہے اب ہم نے سیم اس نشان کے مطابق پٹی کے دونوں کونے کٹ کر دیئے ہیں ان کو کٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایکسٹرا کونہ باہر نہیں آنا چاہیے اور اس پٹی کو یہاں پر اس طرح سے انگلی کی مدد سے آپ نے دبا دینا ہے یہ پٹی جو ہے یہاں پر تھوڑی سی بھڑنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو آپ ہاتھ کی مدد سے اچھے سے دبا دیا کریں تو یہ بالکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جاتی ہے اب یہاں تک ہم نے اس سلائی کو چلانا ہے اور یہاں پر میں نے دھاگے کو کٹ کر دیا ہے اب یہاں پر میں نے بہت ہی خوبصورت سی لیس لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فینسی لیس ہے اس کو گلائی میں لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو گلائی میں ہم کس طرح سے لگا سکتے ہیں اس کا جو فلاور ہے اس کو اس طرح سے ہم نے سائٹ سے اچھے سے نیٹ کر لینا ہے اب ہم نے اس پٹی میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہیں یہاں پر آپ نے اپنے ڈیزائن کو کٹ نہیں کرنا صرف اتنا آپ نے اپنا ڈیزائن کٹ کرنا ہے جتنا آپ نے اپنے دباؤ میں رکھنا ہے اور یہاں پر میں نے کچھ زیادہ کٹ نہیں لگا صرف تین چاہ ٹوٹلی کٹ لگائے ہیں تاکہ جب ہم اس کو گلائی میں اس طرح سے فولڈ کریں تو ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی پلیٹ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے ہماری لیس آٹومیٹکلی بہت ہی اچھے سے فولڈ ہو جائے گی اب یہاں پر ہم نے اس لائی کو چلانا ہے جہاں تک ہم نے کٹ لگایا ہے اسی مارجن میں ہم نے اپنی پٹی کو اس طرح سے اچھے سے فولڈ کرتے جانا ہے اور اپنی لیس کو دباتے ہوئے اس لائی کو چلا لینا ہے ٹوٹلی یہاں پر میں اپنے فلاور شو کروں گی باقی کی ایکسٹرا پٹی میں نے دبا دی ہے سیم اسی طرح سے ہم نے پوری پٹی کے اوپر سلائی کو چلا لینا ہے تو یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اب نیچے والی سائٹ سے بھی ہم نے اپنی لیس کو فلاور کے حساب سے کٹ کیا ہے تاکہ ہماری لیس جو ہے وہ بالکل بھی رف نہ لگے اب ہم نے اس پٹی کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے دباتے ہوئے اس کے اوپر اس طرح سے اپنی سلائی کو چلا لینا ہے اب دوسری سائٹ سے بھی اپنی پٹی کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور اس طرح سے ہم ایک سلائی کے اوپر دوسری سلائی کو ختم کریں گے اس طرح سے دوسری سلائی کے اوپر میں تھوڑا سا اپنی سلائی کو چلا ہوں گی اس طرح سے ہماری سلائی بہت ہی مضبوط رہتی ہے اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت سا پیارا سا سائٹ چاک کا ڈیزائن یہاں پر فینسی لیس کے ساتھ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اگر آپ فینسی فیشن پٹی لگانا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کومنٹ مجھے ضرور کرنا ہے اگر ٹوٹلی دس کومنٹ آئیں گے تو میں آپ کو فیشن پٹی لگانے کا اور دامن پر گم لیس لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی تو آپ نے کومنٹ پر مجھے ضرور بتانا ہے یہاں پر سائٹ چاک کا بہت ہی پیارا سا ڈیزائن آپ کے سامنے بلکل تیار ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور اس نیک کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ سیم ہی ایسا ہی نیک بنانا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم